دوستو ہم سب نے ترکیش ڈراما ارتوگرل غازی میں اسلام کے دشمنوں کی بینڈ بچتے تو دیکھی ہے اور یہ بینڈ بجانے والے ارتوگرل غازی اور اس کے ساتھی آج کل ہمارے سب سے فیورٹ ہیرو بھی بن چکے ہیں مگر آج کی یہ ویڈیو ترگت کے کلہارے یا بامسے کی تلواروں پہ نہیں ہے بلکہ ہماری یہ ویڈیو کچھ ایسی جنگجو خواتین کے بارے میں ہے جنہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے جنگیں لڑی اور دشمنوں کا غرور خاک میں ملانے میں اہم کردار ادا کیا تو چلیے دیکھتے ہیں آخر یہ خواتین کونسی ہیں مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو سب سے زیادہ جنگیں لڑنے والی خاتون کا نام شہناس خاتون ہے پہلے پہل حلیمہ کی وجہ سے یہ ارتوگرل کے خلاف بھی ہو گئی مگر بعد میں مافی مانگ کے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی جانباز سپاہی بن گئی ان کو ایک بار نویان اغوا بھی کر کے لے گیا مگر یہ وہاں بھی ہمت نہ ہاریں اور ادھر سے بھاگ نکلیں کوئی بھی ایسی جنگ نہیں تھی جس میں شہناس خاتون نے حصہ نہ لیا ہو اکثر مسلمان جال میں پھنس جاتے تو یہ مدد کو پہنچ جاتی اور ہمیشہ ارتوگرل غازی کا بہادری اور شجاعت کے ساتھ سادیا دوستو ارتوگرل سیزن میں ایک اور جنگجو خاتون غلبانو تیمور کی سپاہی تھی اور بعد میں روشان کی بیوی بھی بن گئی غلبانو پہ قتل کا الزام بھی لگایا گیا مگر وہ بے قصور ثابت ہو گئی شادی سے پہلے یہ روشان پہ حملہ کر کے اس کے ساتھ بھی لڑائی کرتی ہے قبیلے پہ جب بھی دشمن حملہ آور ہوئے غلبانو ہمیشہ ہتھیار اٹھائے ان کو موت اور جواب دیتی رہی غلبانو سلجان خاتون کے ساتھ مل کے ارتوگرل کی غدار مامی آلیا خاتون سے بھی لڑائی کرتی ہے غلبانو کی بہادری سے ہر کوئی واقف تھا دوستو دلی دامیر کی بیٹی اور ترگت کی پیاری بیگم آئیکز خاتون تیر کمانی میں سب سے آگے تھی ان کا تیر ہمیشہ نشانے پہ جا لگتا اور دشمنوں کو پاس نہ بھٹکنے دیتا آئیکز وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے حلیمہ سلطان کو کائی قبیلے میں ویلکم بھی کیا اور ہمیشہ سپورٹ بھی کرتی رہی ان کی زندگی میں کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جس میں آئیکز خاتون نے حصہ نہ لیا ہو یہ دلیر خاتون مسلمان جنگجوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہی اور آخر کار ہجرت کے وقت منگولوں کے خطرناک کمانڈر نویان نے قبیلے پہ اٹیک کر دیا اور سارا قبیلہ تباہ و برباد کر ڈالا اس اٹیک کے نتیجے میں شہینہ بری طرح جل گئی اور تیمور کے قبیلے میں کافی کوشش کے باوجود بھی شہینہ جمع شہادت نوش کر گئی نمبر فور اسلحان دوستو اسلحان کندار بے کی بیٹی اور آلیار اور اورال کی بہن تھی اورال غدار تھا جبکہ آلیار ارتگرل کا پکا سا تھی اسلحان پہلے ارتگرل کے بارے میں جذبات رکھتی تھی مگر ارتگرل نے شادی کرنے سے انکار کیا تو یہ سادتین کوپیک سے مل کے ارتگرل کو شہید کرنے تک جا پہنچی مگر جب راہ راست پہ آ جاتی ہے اور ترگت سے اس کی شادی کر دی گئی تو یہی وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے منافق سادتین کوپیک پہ حملہ کرنے کی جرت کی اور اس غدار پہ خنجروں کے وار بھی کر دیئے مگر وہ مکار شخص ترگت کی اس بیوی کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گیا اسلحان بڑی بہادر خاتون تھی اور اکثر جنگوں میں یہ مشکل وقت میں مسلمانوں کا ساتھ دیتی رہیں دوستو قبیلوں سے ٹیکس اکٹھا کرنے والی شجاعت کی مثال یہ خاتون ارتگرل غازی کی دوسری بیوی ہیں جن کا نام ہے البلگائے خاتون عمر قبیلے سے تعلق رکھنے والی یہ خاتون ارتگرل کے سب سے خطرناک دشمن الباستی کی بہن ہیں اور تلوار بازی میں ان کا کوئی سانی نہیں تھا یہ ہمیشہ انصاف کی بات کرتی تھی ان کا جذباتی رویہ اکثر مشکل فیصلے کروا دیتا مگر بلگائے نے پھر بھی اپنی بہادری میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ایک موقع ایسا بھی آیا کہ بلگائے کے بابا کی موت ہو گئی اور الزام ارتگرل کے بیٹے گندوز پہ لگا دیا گیا شک آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور آخر کار گندوز اور بلگائے کا سامنا ہو گیا تو بلگائے خاتون گندوز کو خنجر مارنے لگی مگر ارتگرل غازی کے سامنے آنے پہ خنجر غازی کے کندے میں لگ گیا یہ ہمیشہ اپنے بابا سے وفادار رہی اور ارتگرل سے شدید محبت کرنے لگی آخر میں ارتگرل سے مل کے اپنے بھائی الباستی کا خاتمہ بھی کروا دیا تاریخ میں چاہے بلگائے خاتون اور ارتگرل غازی کی شادی کا ذکر نہیں ملتا لیکن ان دونوں کی جوڑی ڈراما سیریل ارتگرل غازی میں جس طرح سے دکھائی گئی ہے وہ انداز لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا ہے کیونکہ ارتگرل کے ساتھ ساتھ بلگائے خاتون بھی اتنی ہی بہادر تھی اور ان کا مقابلہ کرنا کوئی عام بات نہیں تھی دوستو اب جس بہادر خاتون کے بارے میں بات کرنے چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں آخر کون نہیں جانتا ان کا نام ہے ہلیمہ سلطان جو کہ ارتگرل غازی کی بیوی ہیں ان کی تلوار جب بھی ہوا میں اٹھی تو کسی ایک عادے دشمن کا خاتمہ کر کے ہی واپس لوٹی میدان جنگ میں جب بھی خواتین کی ضرورت پڑی تو یہ سب سے آگے تھی اور قبیلے کا دفاع اچھے طریقے سے کرتی رہی دو دفعہ تو ارتگرل غازی کے مرنے کی خبر پھیلائی گئی تو پورے قبیلے میں انتشار پھیل گیا مگر ان کو سنبھالنے کے لیے ہلیمہ سلطان آگے بڑھی اور ان کو اچھی سپیچ دے کے پھر سے اکٹھا کر لیا قبیلے کو اکثر سنبھالنے والی ذات بھی ہلیمہ سلطان کی تھی اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان غازی کو پیدا بھی انہوں نے کیا تھا ہلیمہ سلطان سب کی موسٹ فیورٹ خاتون رہی ہیں اور ان کی بہادری کے چرچے ہر طرف تھے اس جنگ جو خاتون نے ہر جنگ میں حصہ لیا اور مسلمانوں کی کبھی کمر نہ لگنے دی حتیٰ کہ کفار کو بھی یہ احساس دلا دیا کہ مسلمانوں کی خواتین بھی کسی سے کم نہیں ہیں دوستو سلمان شاہ کی بیگم اور ارتورل غازی کی والدہ ہائمہ خاتون قبیلے کی تمام خواتین کے لیے ایک رول مادل ہیں انہوں نے ہمیشہ قبیلے کی خواتین کو کفار کے خلاف جوش دلایا اور ان کی جنگی تربیت بھی کرتی رہی قبیلے میں جب بھی کبھی خانہ جنگی شروع ہوئی یہ اس کا مقابلہ کرتی نہیں اور کئی قبیلے کو بکھرنے سے ہمیشہ بچانے والی خاتون بھی ہائمہ اما تھی یہ مسلمانوں کے خطرناک دشمن نویان کے خلاف بھی لڑتی ہیں قبیلے پہ حملے کر کے منگولوں نے جتنا تنگ کیا یہ اتنی بہادری سے مو توڑ جواب دیتی رہی اور دوسرے سیزن میں ہائمہ خاتون کے خیمے پہ حملہ ہوا تو یہ خود کو بچا لیتی ہیں اور دوسری خواتین کو بھی یہی درست دیتی ہیں کہ اپنے ہتھیار ہمیشہ تیار رکھو تاکہ کبھی بھی دشمن حملہ کرے تو آپ اس کو انت کا جواب پتھر سے دے سکو دوستو ہائمہ خاتون کو نمبر ون پہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قبیلے کی ہر خاتون کی جنگی تربیت کرتی تھی اور ان کو ہر طرح کی ٹریننگ دینے کے لیے اور جوش اور حمد کا مظاہرہ کر کے دکھانے والی خاتون یہی تھی انہوں نے مسلمان خواتین کو کبھی کمزور نہ پڑھنے دیا اور ان کو یہ باور کروایا کہ وہ بھی ہتھیار اٹھا کے کفار کا خاتمہ کر سکتی ہیں ان کی بہادری کی مثالیں آج بھی ترکی کی تاریخ میں ملتی ہیں تو دوستو یہ تھی ارتورال غازی میں نظر آنے والی سات ایسی جنگجو خواتین جن کے نام سے دشمن بھی خوف خاتا تھا تو ان سب میں سے کون سی خاتون آپ کی سب سے فیورٹ رہی اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ نے ہمارے انسٹاگرام پیج کو ابھی تک فالو نہیں کیا تو لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے ابھی جائیں اور فالو کریں